بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجمہنا ٹاسک ہے نیٹ وک سیکیورٹی کم طرح لگ نیٹ وک سیکیورٹی کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے نیٹ وک سیکیورٹی تو نیٹ وک سیکیورٹی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے لرننگ ایب جیکٹوپ میں کیا ہے کہ ایڈنٹیفائی دہ ریزن فار انفرمیشن سسٹم ورلہ بیلیٹیز کو دیکھیں گے اس کا اندر انفرمیشن سسٹم کی ورلہ بیلیٹیز کیا ہے یعنی اس کا اندر کیا ڈیفیکٹ پائے جاتے ہیں جسے جو ہے نا ورلہ سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا ہے ڈسکستہ ریزن فار سیکیورٹی فار بیزنس کو دیکھیں گے اس کا علاوہ ڈسکستہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف تھریڈز کو دیکھیں گے کہ ملتطرہ کی جو تھریڈز ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں گے صحیح وہ کون سے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ایڈنٹیفائی کریں گے کو دیکھیں گے اس کے علاوہ ڈسکس کرنے کے ایڈنٹ ٹائپس آف گارڈنگ انفرمیشن سسٹر ٹھیک ہے اس کا آج مارا ٹاسک ہے چلو چلتے ہیں سکیورٹی اینڈ کنٹول سکیورٹی کے چیز ہوتی ہے بیسیکلی سکیورٹی ہم کہتے ہیں ایسی پالیس ہیں پروسیجرز ہیں جو ٹیکنیکل میرز ہیں جس کو مستعمال کر کے ہم آدم اطورائی سیکسس کو جو ہے نا پریونٹ کر سکتے ہیں ان کے آلٹریشنز کو ٹیفٹ کو اور فیزیکل ڈیمج کو ٹھیک ہے نا اس میں یہ دیکھیں ہمارے پاس سسٹم ہے ہم سکیور کر کے سب چیزیں جو آپ نظر آ رہی ہیں جیسے میں نے اس کنیپ شاٹ کے طرح بھی دکھایا ہے اس کو ہم وہ کنٹول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سکیورٹی جو ہنانا تمام کی آوہ میں ہمیں پڑتی ہے ٹھیک ہے نا کنٹول کیا ہے یا ایسا میتھرڈ پالیسی ہیں یا ارگنالداشن کا اپنا پروسیجر ہے ٹھیک ہے جو کسی چیز کنشور کرتا ہے کہ ارگنالداشن ایسیٹس کی سیفٹی جو ہے نا انشور ہو ٹھیک ہے ان کی پریسی انشور ہو ریلیابیلٹی ہو ٹھیک ہے نا تو وہ جو آرہی ہے مینجمنٹ سٹنڈرڈ کے مطابق ٹھیک ہے نا تو اس میں ہمارے پاس یہ کرٹیکل سکیورٹی کنٹول کے اندر جو ہے نام لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے انیومنٹری آفے آثرائی آثرائز این ان آثرائز ڈیوائسز آجاتے ہیں ٹھیک ہے اندر ہم لکھتے ہیں انیومنٹری آفے آثرائز ان آثرائز سوفور آجاتے ہیں تیسرے میں ہم سکیور کنفیگریشن فار دہ ہرڈ ویر آئیں آآ شوفور اونی لپٹاپ وکسٹیشن سرور آتا ہے ٹھیک ہے کانٹینیوز والا آنویلیٹی اسسسمنٹ آن ریمیوڈی ایشنز کی جاتی ہے وائرلس اسسس کنٹرول آتا ہے ایٹ پوائنٹ کے اطور ہم لیتے ہیں data recovery capabilities آتی اس کے بعد security skills assessments and appropriate trainings to full gap آتا ہے 10 points کی اوپر ہمارے پاس آتا ہے secure configurations آتا ہے devices such as firewall routers and switches آتا ہے ٹھیک ہے 11 کی اوپر آتا ہے ہمارے پاس لیمیٹیشنز and controls of the network ports protocol and services آتا ہے 12 کا اندر ہمارے پاس control use of administrative privilege آتا ہے 13 کو پر boundaries defense آتا ہے 14 کو پر maintenance monitoring and analysis of audit logs ہوتی ہیں 15 کا اندر ہمارے پاس control assess based on need to know ہوتا ہے 16 کو پر account monitoring سے کنٹرول ہوتا ہے data protection 17 points کو پر آتا ہے 18 کو پر incidence response capabilities ہوتی ہیں 19 میں secure network engineering دیکھتے ہیں 20 کا براہ penetration test اور red team's exercises ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ مطلب جو ہمارے پاس security controls تھے ٹھیک ہے security security controls تھے ان کو دیکھا جاتا ہے جو ہے کہتے ہیں why system are world renewable system کیوں world renewable حقل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا data store in electronic form is a world renewable جو چونکہ اس کا اندر data ہوتا ہے وہ electronic form کے اندر ہوتا ہے تو وہ electronic form میں ہونے کی وجہ سے world vulnerability exist کر رہی ہوتی ہے in communication networks breach can occur at any access point ٹھیک ہے communication میں کسی access point میں جو ہے نا وہ breach آ سکتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی آم کہا سکتے ہیں کہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے اب اس میں سٹیل ڈیٹا آلٹ و میسیج بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دیکھیں جیسے ہم لوگ اس کو لیتے ہیں تو ہمارے پاس نیٹ وک والنگ بیڈیس کا اندر جو ہے نا آپ اس میں دیکھیں تو آپ کے پاس جاتا ہے کہ ان پیچ آپریٹنگ سسٹم ایورو اپلیکیشن سا سکتی ہیں لیک آف پیچز آ سکتے ہیں نیٹ وک والنگ بیڈیس میں ہمارے پاس آتی ہیں لیک آف مینجمنٹ آتی ہے آن مین موبائل ڈیوائسز آتے ہیں لیپٹاپ سمارٹ فون ٹھیک ہے کہہ ساتا ہے پورلی کنفیگرز آن آکڈیٹر فیرپالز رولز بھی ہو سکتے ہیں ویکار ڈیفارل پاسفورٹ بھی ہو سکتا ہے انسائیڈر پریولیج مسیوس یا یا یو سپ کرتھو پرینڈ سکرین ٹھیک ہے اس طرح کی سیم جو ہے نا اکسس کی جا سکتی ہیں تو اس طرح کہ یہ نیٹورک کی بلدن پریڈیس سامنے نظر آتی ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ انٹریٹر ویڈر ڈینا لیف سروس جو اٹیکس کر سکتا ہے وہ ہماری ویب سائٹ کو سٹاپ کر سکتا ہے دینا لیف سروس کہ ہوتا یہاں پر یہ اٹیکر سے یا ایک کنٹرولر کے طرح یہ سب ہمارے ویکٹم اور سروس ہے اس کے اوپر کہا گیا کہ وہ اتنی میسیجنگ سے بیجنا شروع کر دیتا کہ اس کے پاس بینڈ ویڈ جو ہے وہ نہیں بچتی نیکس کسی اوڈ ڈیوائیس کو رسپانس کرنے میں تو اس سیچوشن کا مجھتے ہیں کہ ڈاس کہتے ہیں یہ سیمیل آل آف سروس اٹیک کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو اٹیکس ہے یہ آل آف سروس اس کا درور دیکھیں یہ اٹیکر نے کیا اور یہ مارا مجھویکٹم مشین ہے اس کو پر اٹیکس کر رہا ہے اور اب یہ اسی کو رسپانس دینے کے چکر میں اس کو بینڈ ویڈ نہیں ملے گی آگے کرنے میں اور اس سواجہ سے یہ بیزی رہے گا اور نیکس کو رسپانس نہیں دے سکے گا اس کے علاوہ ہرڈ ویڈ بیگڈاون آتے ہیں ہرڈ ویڈ بیگڈاون کی میں نے سنیپ شوٹ کھوڑل اسی ایکس سیسٹم کرنی کچھ کی ہے بیٹ کنفیگریشن آتی ہے پروپر انسٹالیشن آتی ہے اور پورٹو بیلیٹی میں سیل فون پورٹو بیلیٹی ہونے کے وجہ سے سیل فون سمارٹ فون جو ٹیبلٹ چھوٹے ہیں وہ آسانی سیچوہی ہو سکتے ہیں ٹیک اس کے علاوہ اپس پر موبائل can be used to malicious purpose ٹیک ہے یہ بھی رائے سورس ہے سورس میں آتا ہے انٹرنیٹ وائرلس کیوٹی چیلنجز کیا آتے ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ مور والنہویل ہے انٹرنیل نیٹوک کے مقابلے میں ٹھیک نا وائٹ سپرن پر اٹیک سکتے ہیں آلویس اون کونیکشنز ہیو فکس ایڈریس بکم فکس ٹارگٹ فکس آرگٹ بھی فکس ہو جاتا یا ایسی کو ٹارگٹ کرنا اگر اس کا آئی پی کا پتہ چل جائے آلسو موسٹ وائس آور آئی پی ٹرانسی نیٹ انٹرنیٹ انٹرنیٹ نہیں ہوتی ہے تو ہمارے پاس سسسپٹیبل ٹو انٹرسپشن بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک نا جیسے وائس آور آئی پی آپ نے دیکھا اس کے ساتھ پی سی بھی ہے وائس آور آئی پی کے ٹلخون بھی ہے موبائل بھی ہے ٹھیک ہے نا اس کلابہ آپ ناری وارچ سٹیشن کو یوز کر رہے تو یہ ساری چیز ہیں جاتے تو کوئی بھی کرپٹر فارم میں ہوتا ہے تو انٹرسپشن سے اس کے لیے بہموز بن سکتا ہے والنبیلیٹی آر سو انکریز بکاس آف ایمیلز انسٹنٹ میسیجنگ اور پیر ٹو پیر فائل شیئرنگ کی وجہ سے یہ والنبیٹی سو سکتی ہے اس کے علاوہ وائلیس کبنکیشن ہے والنبیل بکاس ریڈیو فرکنسی بینٹس آر ایزیر تو سکین آر ایف ڈروپنگ سکتی ہے ٹھیک نا اس کے علاوہ ہیکر یوز وائلیس سکتا ہے سکتا ہے ٹھیک اپنیک سسٹم ہے سکتا ہے ٹھیک نکال سکتا ہے سکتا ہے ہمارے پاس سکتا ہے سکتا ہے آرم سکتا ہے اس کو نکال کے اس سکتا ہے ٹھیک اس اس کے علاوہ وائر کیویلنٹ پروائیس ہی ہوتی ہے ہم لوگ جب انکرپشن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نئی اسکیوٹی سٹانڈرڈ اکسیس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ فورٹی بیٹ انکی انکرپسٹ پاسورڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سٹرانگر جو کی آئی ہے وہ ڈبلیو پی اے ٹو ہے ٹھیک ہے نا اس کو دیکھنے تو یہ تینوں سٹانڈرڈ میں نے یقینی ڈبلیو ڈبلیو ٹی ویب ڈبلیو ڈبلیو پی اے ڈ ویو ڈبلیو پی اے ڈ .. اب دیکھنے یہ جو کربٹوگرافی استعمال کر رہا ہے آرسروڈ استعمال کر رہا ہے اب اب آر ڈبلیو ٹی اے یہ بھی آرسروڈ عبرہ رہا اور جبکہ WPA2 جو ہے نا یہ ایڈوانس انکرپشن سکیم جو کہ زیادہ ایتھنٹک سے اس کو یوز کر رہا ہے کی روٹیشن اس کی اسی فور کے نہیں ہے اور WPA کی جو ہے نا دینمکس سیشن کی استعمال کرتا ہے دوسری بھی دینمکس سیشن کی استعمال ہوتی ہے کی دسٹیبوشن جو ہوتی ہے یا یعنی ویب کی جو ہوتی ہے وہ مینویل نٹس اور ایچ ریوائیس ہوتی ہے جبکہ WPA کا اندر آٹومیٹک دسٹیبوشن پاسیبل ہوتی ہے دوسری کا اندر بھی آٹومیٹک دسٹیبوشن ہوتی ہے ایتھنٹیکیشن جو ہے یہ ویب کی کو استعمال کرتا ہے جبکہ اس کے اندر جو ہے نا ایڈ02.1 ٹھیک ہے ایکس اینڈ ای ای پی سپورٹڈ ہوتا ہے دوسرا بھی سیم ای ای پی سپورٹڈ ہوتا ہے ٹھیک نا یہ تینوں کیس کا جو کرپٹو گرافی کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے مطالق تھوڑا سا ڈیفز میں بتایا کہ ہم اس کو سکیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ملیشیا سوفیر جو مالویرز ہیں اسکندر وائرسز آتے ہیں ٹھیک ہے نا ملیشیا سوفیر پروگرامز تیٹس اٹیج اٹسلسس تو ان اتر پروگرامز اور فائل تو بی ایکزیکوٹیڈ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں موسیلی دیلیور اپی لوٹ جسٹ ای میسیج اور ڈسٹوائی ڈیڈا ٹھیک ہے نا سپیڈ فرام کمپیٹو کمپیٹو ٹرگر بائی ہیمنس ایکشن وائرس کی یہ میں نے ایک سنیپ شاپ اٹھا کے جوہنا آپ کو بتائی آکے یہ چیزیں جوہنا یہ آمیشیا سوفیر انسٹال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور وامز کے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی خود کو یہ کافی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے کمپیٹو کمپیٹو درور نیٹ ورک سے جاتے ہیں اور کپی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سرکے سکر کرتے ہیں کہ وہ میمری کو کنسوم کر لیتے ہیں دیسٹوائی ڈیٹا اینڈ ہالٹ آپریشن آف کمپیٹر نیٹ ورکس کمپیٹر نیٹ ورکس کو ہالٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایوٹیلی کمز درور درور پروگرام ای میل اٹیشمنٹ کے طرح آتے ہیں ٹھیک ہے انوالور ٹارکٹس موبائل ڈیوائیس 2 دس بیئنگ سیریز تریڈ آر پریز کی کمپیٹر نیٹ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیفرنس بیٹوین ورمز اور ورمز کے مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جبکہ ورمز جو ہوتا ہے وہاں کمپیٹر برامز ورمز is a type of آف امال بھی آتا ہے that's spread itself from computer to computer replicating itself without any human's interactions جو ہے نا وہ کرتا ہے برام میں خود کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے اس میں منہ انٹر انمنشن نہیں ہوتی ہے ورمز کا اندر توڑا ہی ڈیفرنس یہ ہے ٹیک ہے اس کلاب آملی کے سافر کے اندر ٹروجن ہور سے یہ ٹروجن جو ہے نا یہ گریگس سے یہ ٹروجن کی اگزامپل جیسے کے طور بھی یہ شروع بھی کیا گیا ہے look like a legitimate program یعنی آپ کا legitimate program ہوتا ہے بتہیں یہ exact right program ہے ٹھیک ہے نا تو does not replicate itself but create a way for virus and other malicious code malicious code کا خود replicate تو نہیں ہوتا لیکن یہ کہ دوسرے viruses کو malicious code کو جو ہے نا یہ ان کو create کرنا کا جو ہے نا یہ موجب ہوتا ہے یہ بیس ہوتا ہے گریگس ٹروجن وار جو نہیں قدیم جو تھے گریگس جو تھے نا وہ ڈروجن وار کے دروین کے اندر جو ہے نا وہ اپنی آرمی کو لے جاتے تھے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے اس کو ڈوڈوس کیا گیا ہے یہ طرح کا program ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ایک سنیچارڈ ڈالی ہے کہ یہ ڈروجن ہورس اس طرح کسی کام کر رہا ہے exactly ایک اور دیکھنے ڈروجن ہورس وارس فاؤنڈ ٹھیک ہے نا انتوارے سے جو ہے نا ایواز نے اس کو ڈروجن ہورس کیا ہے تو میں نے اس کا سنیچارڈ ڈال دیا کہ تانکہ آپ کو یہ پتہ چلے گیا یہ بیسیکلی کے چیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بلے انجیکشن اٹیکس اس کے بلے انجیکشن اٹیکس کیا ہے اس کو دیکھیں یہ بیسیکلی اٹیکس جو ہوتا ہے اس کے اندر دیکھیں فاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اکر اڈینٹیفائی کرتا ہے برنہ بیلٹیز وہ دیکھتا ہے یا سسٹم کے اندر کئی و نیم کسی بڑھ بیٹی سے اس کے لیے کیا کرتا ہے اسکل دریون ویب سائٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا ملیشی اسکورد کو جو ہے نا اسکل کیوری کے طرح جو ہے نا وہ انپوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور سیکنڈ کے اندر کے ہوتا ہے کہ وہ ملیشی اسکورد جو ہوتا ہے نا وہ ویڈیڈڈ ہو کے ٹھیک ہے اور اگزرکی کو کمانڈ آگی سکی اوٹ ہو جاتی ہے اور اس کیا ہے کہ ڈیٹا بیٹھ کے اقسیس اپلیٹی مل جاتی ہے اگر اس گرانٹورٹس کو اقسیس مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے وہ اس کا اندر جا کے سارا کچھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری طرح کی اٹھا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسکویل انجیکشن اسکویل مینن سٹیکچر کیوری لینگویج انجیکشن اٹھاک ہے ٹھیک ہے تو یہ مالویر دیٹھ اسکویل انجیکشن کو دیکھتا ہے اس کا اندر ہے یا نہیں ہے Villain Spyware کیا ہوتا ہے Spyware یہ این چیل یہ ایک مفیتم پرنے بھرکانے شہد ہیں کرتے ہیں تو ایکنگ کے دروہ آتا ہے ایسیلی کریکر جو بیسکلی یہ بیڈ میں ہوتا ہے ایتے کے لئے ہیکنگ جو ہوتی ہے یعنی یہ کمپنی خود اپنا ایک بندے کو رمک کرتی وہ دیکھتی آر میں نے سسٹم جو بنایا اس کے اندر کیا کہاں سے جو انہوں سے جو انہوں سے کوئی کریکر انڈ ہوکے وہ انہوں کے سسٹم کے ساتھ پرابلم کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا فائنڈ ویکنس انسکیورٹی فیچرس آف ویکنس ایک سٹم کے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے اس کا یہ سٹائل ہے وہ یعنی ہیٹنگ کے لئے رکننس کرتا ہے اس کے بعد اس کو سکین کرتا رہتا ہے اس کے بعد وہ ایکسس سکین کر لیتا ہے سکین کرتے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ کو اپنی ایکسس کو منٹین کرتا ہے بیکڈور آکے آپ وہاں سے نکل بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اپنی کلیرنگ ڈا ٹریکس کو وہ کلیر کر دیتا ہے وہ کوئی اپنا ثبوت نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے نا دوسری چیز آتی ہے ہمارے پاس سائبر وینڈالیزم یہ کیا ہے انٹینشلی دسٹرپشن ڈی فیسمنٹس آف ویب سائٹس آرہیں کارپوریٹ انفرمیشن ڈیٹینشلی آپ ڈسٹرپ کرتے ہیں اسے وینڈالیزم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ بیسیکلی کہتا ہے نا سائبر سائبر بولنگز اینڈالیزم مزید ہے ریم اس کا سیکڑ میں آتا ہے کہ سائبر سائبر hung perks پرسوئنس آف این آدھر پرسنس درہو دا انترنت ایدھر آفتا اور اوپن لے ٹھیک ہے دس قرم جنرلی مینس دس قرم جنرلی مینس ملیشیز آر حامفل ایکشن دیرکٹر ایتا نا کمپیٹر آر پرسنس ویا انترنت ٹھیک ہے اس میں چیزیں آتی ہیں اس کا لابا سپوپنگ کیا چیزیں ایک کار ہائٹس دیمسید بیند فیٹ آئی دیو تو فیک ای ڈی کے دلوچوہ نا آپ نے ہاپکو پشیدہ رکھتا ہے ٹھیک ہے آلسو ان والو ہے دائرکٹرنگ ویب ننگس تو فیک ونز دیرکٹرنگ رکھ لوک لائک دا اوریجن سائیڈ سوپ نظر آتی ہے جیسے یہ آہ اس کا اپنا آئی پی نائن ڈارڈ 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 سیون ڈارڈ سیکس ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے آپ کو شو کرتا ہے اس نیچے والے کا یعنی اپنی ایڈی کو چھپا کے اس کسی کو یوز کر کے اس کے ساتھ وہ اپنا اس کو یوز کرتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں یہ اپنی ایڈی کو چھپا کے اس کسی کو یوز کرتا ہے اس کے علاوہ سنیفنگز کیا ہے کہتے ہیں کہ ایوڈراپنگز پروگرام دیٹس منیٹر انفرمیشن ٹریبلنگز اور نیٹفرکس اس کو دیکھتا ہے کہ وہ یہاں پر سوچ لگا ہے جو کا انٹیلیجن ڈیوائیس ہوتا ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے اس کے اندر ہب کے اندر ہب کے اندر ہب کے کرتا ہے اس کے بس جو بھی آیا نا اس کی مرڈی کپی سب کی طرف بیٹھتا رہتا ہے یہاں پرسنا ہے آپ دیکھیں سوچ ہوتا ہے نا سوچ خاص سپورٹ کو پر ہوگا آپ نے پورٹس کو کی لگائی تو اسی کو وہ جائے گا اس سے آگے بیچے نہیں جائے گا ٹھیک ہے نا جب اس کا سٹیٹس وہ چینج کر کے اس کو ہب بنا دے گا تو اس میں ایک آیا ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو بھی ہوگا تو ایک میسج کو وہ سب کی طرف بروڈگاست کر دیتا ہے تو اس سے کہا گا تھا کہ وہ مریب مانیٹرنگ جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہے فیزیکلی وہ سوچ لگا ہے لیکن اس کی نیچر کو کنمار کر دیتا ہے ہب کے اندر ٹھیک ہے نا اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ کہتا ہے نا اٹیچنگ پی سی رننگ نائی سی کارڈ نائی سی کارڈ نائی پرس مسکس موٹ کا اندر کسا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اٹیکر فورس سوچ ٹو بی ایف ایز ای آب وہ آپ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے جب ہب کرتا ہے ہب نان انٹیلیجنٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح کی طرح ہے اس کا اندر کھو ڈیٹے کو اپ ڈراب کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا اسے ہم کہتا ہے یہ سلسلی اٹیک سے آپ نے اس پر ٹریکٹ کے نیٹ پٹسر کے پاسی ایسا پٹسٹ کےữa ہیجانے لات ہے پٹسٹ کے دیوٹر کے پاسی ایسا پٹسٹ کو مجھے ایسا پٹسٹ کے پاسی نیٹ پٹسٹ کے دیوٹر کے لاتے ہیے اپر انپ Kontakt ہی ہوتا ہے فاری کامرے سائٹ سے these attacks بھی costly یا ہی کامرے سابقی تو یہ بہتہی چیزیسر ہوتا ہے لازمہی راسپانڈ نہیں کرے گا تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی اگر اپنسی پروڈکک کرے گا تو وہ اس کو رپلائی نہیں ملے گا تو لازمی ہوتانے ٹائم تک جو ہیں نا وہ ریوانیو جنی اٹ کرنی نہیں کرے گا تو وہ لازمی ہے کافی ذراہم کے لیے پرویمز ہوتا ہے اس میں اب اس میں کسٹومر کرائم کی طرف آتے ہیں کہ ایک اینی وائلیشن آف ایک ریمنل لا دیٹس انوالبی نالج آف کمپیٹر ٹیکنالوجی فردہ انویسٹگیشن آر ایم پروس سیکشنز اس کے اندر ہمارے پاس جو کرائمز میں آتا ہے کمپیٹر ایسے ٹارگٹ آف کرائم اس کے اندر کیسز آتے ہیں کہ بریچنگ دا کانفیڈنشنلی آف ایک پروپراوشک ہے پروٹیکٹڈ کمپیٹرائز ڈیٹا آتا ہے اس کے علاوہ 감ج پروٹیکٹڈ کمپیٹر کو اگر ہم لیں اسے انسٹرومنٹ آف کرائم لیں تو اس میں ایک ایک رائم آتا ہے ایک رائم آتا ہے ایسی ایمیل فار تھریٹس این حاصمت آتا ہے intentionally attempts to intercept electronically communication illegally assisting stored electronics documents identified theft crime in which a impostor obtains pieces of a key personal information to impersonate someone else credit card theft اس کے اندر یہ چیزیں ہاں جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جسے آپ اس کے اندر دے سکتے کہ how to find if you are a victim of identity theft اگر آگے ہیں ٹھیک ہے نا you get something in the mall about in apartments you never rented a house you never bought a job you never hold head ٹھیک ہے نا اس کے اندر میں یہ کہ you lose important documents such as your passport or driving license identify irregularities in your credit card and bank statement اسی طریقے سے you denied for social benefits and the things that you are already claimed ٹھیک ہے نا you receive a credit card statement with new accounts یہ چیزیں اگر آپ کو ملتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں کہ آپ کے identity theft ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا پیشنگ کیا ہے setting up fake websites or sending fake email that look legitimate to the ask users to personal data جیسے bank کے طور پر آتی ہیں نا یہ ایک طرح کی ہے یعنی آپ نے کسی کے کسی کی جو ہے نا sides جو ہوتی ہے اس میں آپ کسی وہ کرتے ہیں نا فارم کسی bank کو اگر آپ نے access کرنا ہے تو وہ کہتا ہے آگے تو اس کے bank کی site لگتی ہے ساتھ میں وہ direct اور اور ہی ہوتی ہے فیک کا ایک site کے اوپر ٹھیک ہے نا تو اس میں کہا ہے کہ آپ لوگ تو ایک یہ سمجھتے ہیں یار یہ خاص bank جس کا bank ہے اس کا آپ لوگ information ویج رہے ہیں لیکن وہ basically وہاں سے route ہو کے کھدر اس سے جا رہی ہیں اس کو در نہیں جا رہی ہے وہ routes ہو کے سیدھے آپ کے پاس آ رہی ہیں اس کے پاس جا رہی ہے attacker کے پاس جا رہی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح کی جو text ویج رہی ہیں patients کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ farming سے farming سے redirects users to fake web page even when they have entered the correct web address happen when ISP's company have flawed software یادتا ہے اس طرح سے انوارمنٹ ساتھ یہ دیکھے customer dial correct phone number of city bank phone banking کو کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ city bank کی طرف نہیں جاتی ہے وہ آگست city bank آئی وی آر کے طرف چلی جاتی ہیں تو یہ man in the middle attack سے ہم کہتے ہیں man in the MITM man in the middle attack سے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ issues مرافر یہ ڈھیک ہے اس کے علاوہ یہ cyber terrorism جو ہے یہ cyber attacks their targets software their electronic electric power grids electric power grid in the middle of it and in the middle electronics and targets critical information nyt ターゲット these particular problematic identity and these سوشل کے اوپر چوہے ہیں ہم کہے ان کے تارکٹ ہے ٹھیک ہے نا سائبر ایڈریزم کے اندر ہی آتم کام پک کیا ہوگا میتھڈ آف ایکشن کیا ہے ڈومینز کیا ہے طول آف تیکس کیا ہے موٹیویشن کیا ہے ٹھیک ہے ساری چیسیں سائبر ایڈریزم کیا ڈالاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس usually ہم کہتے ہیں کہ business value of security اور control کی business value کیا ہے usually business don't put much efforts in security ٹھیک ہے نا our security and control is critical to the business ہوتی ہیں ٹھیک ہے they'll lose to 0.1% of market value if the security breach happens ٹھیک ہے نا وہ market value کتنی بلاس کھا سکتا ہے valuable and confidential and needs protection لازمی ہے and advocacy can lead to legal liabilities کو پر آتی ہیں data exposure کے اوپر آتی ہیں ٹھیک ہے نا implementation advantages جو ہوتے ہیں high return on investments ہوتا ہے ٹھیک ہے employees productivity ہوتی ہیں lower operational cast ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ electronics evidence کمپیٹر فرانسکس کے اوپر ہوتا ہے no days legal cash لائے on digital data stored under storage media along with email and e-commerce transaction اس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے ہوتا ہے effective electronics document policy record recognized discarded not too soon ٹھیک ہے forensics جو ایک field بہت charming dynamics یہ scientific collection examination authentication pre-eservations and analysis of data retrieved from storage media use for court evidence ambience data بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ فرم contingency plan process شد ہے تو ہمارا lecture ہوتا ہے آج ہم نے پڑا internet and wireless security challenges ملیشیس software malware hacking and computer and electronics evidence and computer front six و اب دیکھنا ٹھیک ہے نا میں کرتا ہوں کہ اگر اپنے سمجھ آئی ہوگئے اگر اس میں کوششن ہوتا ہے تو مجھ سے پوچھ چاہتا ہے